دوستو میں ایم فاروق آزمی سمال پڑھائی اس لکھنو سے آج آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں آج میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جنرل اسٹڈیز کیا ہے جنرل اسٹڈیز کو ہم کیسے پڑھیں کیسے سمجھیں کیا یہ پڑھنی کی چیز ہے یا یہ سیکھنے کی چیز ہے تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جسے ہم سامانت دھن کہتے ہیں یا جس کو ہم جنرل اسٹڈیز کہتے ہیں اسے پڑھنے سے نہیں ہو سکتا اسے ہمیں سیکھنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ سیبل سرویسز میں یا کسی بھی کنسرنگ ایکزام میں جو جنرل اسٹڈیز ہے وہ ایک جھیل نہیں ہے وہ ایک کھیل ہے تو آئیے جیرہ سا دیکھیں کہ جو کمیشن ہے وہ ہم سے کیا امید کرتا ہے کسی ایک اسٹڈینٹ سے وہ کیا جاننا چاہتا ہے وہ ہمیں کیا تلاش کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی طرح کی چیزیں جو ہمیں سمحالنا ہے جو ہمارا ایڈنسٹریٹیو لیبل ہے اگر اس پر ہمیں جاننا ہے تو اس پر ہمیں کیا پرک کی ضرورت ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں جنجات ہو سکتی ہیں بائی برت ہو سکتی ہیں ہم اسے پا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ہمیں سمر پڑ ہو سکتا ہے ہمیں آتما بیسواس ہو سکتا ہے ہمیں دھائری ہو سکتا ہے ہمیں نرڑے لینے کی چھمتہ ہو سکتی ہے ہمیں ہم کسی چیز کے لیے درد نشجہ ہو سکتے ہیں ہم 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 کسی چیز کے لیے ایماندار ہو سکتے ہیں یہ وہ سیکنس ہے جو کسی بھی انسان میں آ سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اسے اگر اونچائیوں تک لے جانا ہے تو ہم ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک گوبارے کا شیپ لے لیا جائے اور یہ ایک دوسرے سے گتھی ہوئی چیزیں ہیں جو کسی کی پسنالٹی کا حصہ ہو سکتی ہیں اور یہ گوبارہ اڑان تب بھرے گا جیسے کسی گوبارے کو اڑان دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یا تو ہم ہائیڈروجن کا سہارہ لیتے ہیں یا پھر ہم ہیڈیم کا سہارہ لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے اس پسنالٹی میں نکھار لانے کے لیے اور اسے اڑان دینے کے لیے ہمیں ایک ضرورت ہوتی ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو ہم کہتے ہیں گیان گیان یعنی کی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے نالج کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی نالج کو پتہ کرنے کے لیے کمیشن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اپنے دیش کے بارے میں کتنا آوائر ہوں میں اپنی دنیا کے بارے میں کتنا آوائر ہوں میں اپنے انوارمنٹ کے بارے میں کتنا آوائر ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ میرا گیان کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے چاہیے اپنے دیش کے سمبیدھان کی جانکاری اس کا مطلب ہے کہ مجھے کیا جاننا چاہیے مجھے انڈین پولٹی جانی چاہیے مجھے اپنے دیش کے ارث بیوستہ کی جانکاری ہونی چاہیے تو مجھے کیا جاننا چاہیے انڈین ایکانومی کی جانکاری ہونی چاہیے مجھے اپنے دیش کے اتحاس کی جانکاری ہونی چاہیے تو مجھے کیا جاننا چاہیے انڈین ہسٹری کی جانکاری ہونی چاہیے مجھے اپنے دیش کے بھوگول کی جانکاری ہونی چاہیے تو مجھے انڈیا وش کے ریفرنس میں اگر دیکھا جائے تو مجھے جیوگرفی کی جانکاری ہونی چاہیے اگر میں دیکھوں تو مجھے اپنے دیش کے سائنس اینڈ ٹیکنولوجی اور اس کے ڈیولپنٹ کی بھی جانکاری ہونی چاہیے تو مجھے سائنس اینڈ ٹیکنو لوجی کی جانکاری ہونی چاہیے اسی طرح سے پھر مجھے اپنی دیش کی دنیا کے ساتھ جو جڑاؤ ہے اس کی جانکاری کے لیے مجھے پھر انٹرنیشنل ریلیشن کی جانکاری ہونی چاہیے اور اس طرح سے جب میں اپنی دنیا کا ریلیشن جان جاؤں گا تو مجھے پھر انوائرنمنٹ کی جانکاری ہونی چاہیے مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بشو کا پریاوراں کیسا ہے اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ بھی کنفرم ہے کہ یہی ہمارے جنرل اسٹیڈیس کا ہنسا ہوتی ہیں لیکن اسے جاننے کے لیے اسے کرنے کے لیے میرے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے تو آؤ چلیں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کس پروسس سے آگے بڑھنا چاہیے